اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے مدی پردیش ویدان سبا سے ویدان سبا کا مانسون ستر استغیت کر دیا گیا ہے آج سردوری بیٹھک تھی جہاں پروٹیم سپیکر رامیشور شرما نے اس بیٹھک کی ادیشتہ کی بیٹھک میں صدن کے نیتہ شیورا سنگھ چوہان سنسدیکار منتری نرطم اشرا موجود تھے وپخش کی طرف سے کملناتھ جو نیتہ ہیں کانگریس کے پردیش کانگریس کے ادیشتہ ہیں پور مخمنتری ہیں وہ موجود تھے ورشت ویدائی کے سجن ورما موجود تھے اور وہاں سرو سمتی سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیس تارک سے ہونے والے ویدان سبا ستر کو فلال استغیت کیا جاتا ہے کیونکہ کوویڈ نائنٹین کی جو گارڈ لائن ہیں اور جس طرح کورونا کا پرکوپ کورونا کا سنگران بڑھتا جا رہا ہے اگر ویدان سبا کا ستر چلتا ہے تو اس کاران بھی تمام قسم کے خطرے پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ جب ویدان سبا کا ستر پرارمب ہوتا ہے تو تمام سارے نیتا ان کے سمرتھک اور جو شاسکی کار نفتانے والی پوری کی پوری مشین دی ہوتی ہے ویدان سبا کی وہ واللہ بھون سچوالہ سے چڑھوئے لوگ پترکار میڈیا کے تمام سارے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں اور اس کاران کورونا کا سنگرمن فیلنے کا خطرہ تھا ہے ایک سب سے بڑی بات جو نکل کے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ویدان سبا کے بھیتر جو سیٹیں ہوتی ہیں وہ کل ویدائکوں کے برابر ہوتی ہیں اگر سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن سدن کے بھیتر گرب گرہ میں کروانا ہے تو ویدائکوں کو دور دور بیٹھانا پڑے گا اور اس کی فیلال کوئی ویوستہ نہیں تھی ایسے تمام سارے مددے تھے جن کے اوپر ڈسکیشن ہوا اور پھر یہ نرنے کیا گیا کہ فیلال اس مانسون سطر کو استغیت کیا جاتا ہے حالانکہ مانسون سطر بہت مہتپون تھا کیونکہ اس میں بجٹ آتنا تھا لیکن اب جو میرے پاس خبر آ رہی ہے کہ ادھیادش لاکر یہ بجٹ پاس کیا جائے گا ادھیادش کی جریح بجٹ لائے جائے گا پھر اس کو پاس کر دیا جائے گا تو یہ ایک دوسری پرکریہ ہے بجٹ پاس ہونے کی اس کارانم مانسون سطر کو فیلال استغیت کر دیا گیا ہے ہم چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نقسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادھیوگوں تا راجڈیتی سے اوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز